بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی یونیک اور سمپل سا نیک ریزائن شیئر کرنی والی ہوں تو یہاں پہ میں نے بکرم لی ہے جس کی ویرت میں نے ساڑھے تیرہ اینچ لی ہے جبکہ لیندھ میں نے اس کی دس اینچ لی ہے یہاں میں میں پیپر پٹی کا استعمال کر رہی ہوں سیدھی سائٹ چمکنے والی سائٹ اس کے اندر کرتے ہوئے سب سے پہلے اسے ڈبل فول کر لیں اس کا سینٹر بنا لیں اب بند والی سائٹ سے سب سے پہلے یہی سائٹ سے ہم نیک لیں گے نیک کی ویرت میں تقریباً تین اینچ لوں گے تین اینچ میں نیچے کی طرف بھی مارک کر لوں گی ایک میں یہاں پہ نیک ڈیپ چار اینچ لوں گی یعنی کہ جتنا بھی گہرا چاہیے میں یہاں پہ چار اینچ پہ مارک کر لوں گی اب دوسری طرف بند والی سائٹ پہ میں مارک کر لوں گی چار اینچ پہ اور اس کو بعد میں مجھے یہاں پہ راؤنڈ نیک ڈرا کرنا ہے اس کے بعد باہر ورے اس سے آگے کی طرف دو اینچ پہ ہم مار کریں گے ایکسٹرہ یہ ہمارا دوسرے والا نیک ہوگا یہاں پہ بھی ہم نے راؤنڈ مارکی کرنی ہے پہلے جو ہم نے مارکنگ کی ہے تین اینچ والے نیک کی اس کے ساتھ اس کے اوپر رکھ کے ہم نے یہ دو اینچ مار کیا تمام ڈورٹس کو آپس میں ملا لیں اب جو آپ کو نیچے لائن نظر آ رہی ہے جو ہم نے بڑا نیک اور ڈرا کیا اس سے بھی نیچے ہم نے ڈیڑھ اینچ پہ مارک کرنا ہے میں آپ کو قریب سے دکھا دوں یہ دیکھیں میں ڈیڑھ اینچ لوں گی اس لائن کے اوپر رکھوں گی جو بھی ڈرا کیا اور ڈیڑھ اینچ پہ مارک کر لوں گی اب یہ جو لائن ہم نے ڈرا کیا اس کے اوپر ایک اینچ پہ اس طرح سے مارک کر لیں گے اوپر والے نیک کو اس لائن کے ساتھ ملانا ہے اور اس لائن کو پھر نیچے کی طرف ملا دینا ہے جو اب نے ڈیڑھ انٹیوائی لائن ڈراکی تھی اس طرح اسے پہلے آپ سکیل کی میں سے سیدھا سیدھا ڈراک کرلیں پھر ہاتھ کی میں سے ہلکی سی راؤنڈ شیف دے لیں میں آپ سکیل کی وجہہ ہاتھ سے پہلے سیدھا کرلوں گی اور آپ کو بعد میں سنجھاؤں گی کس طرح سے آپ نے کرنا ہے اسے ہلکی سی نوک کیسے ختم کرنی ہے یہاں پہ میں لیڈ پینسل یعنی کہ کچھی پینسل ہوں گی پہ سٹارٹ سے میں اسے اندر کی طرف تھوڑا سا راؤنڈ کر دوں گی اور نیچے کی طرف بھی اسی طرح سے ہلکا سا میں اسے راؤنڈ کر دوں گی سیدھی لائن کو بند والی سائیڈ کی طرف راؤنڈ کرنا ہے میں کوئی دوبارہ سے قریب سے دکھاؤں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ہلکا سا اندر والی سائیڈ پہ کر دیا اسی طرح سے اوپر والی لائن کے ساتھ میں آنے ایسے کیا کورنر اتنے ہی رکھے اب اس سے بھی اکسٹر ہم نے ایک انچ مارک کرنا ہے یہ مارزن کے لیے ہے یہاں پہ ہم نے راؤنڈ یہاں تک مارک کرنا ہے اور نیچے ہم نے اس جو بھی ڈرا کیے ہم نے اس کے ساتھ پھرچھا تھوڑا سا پھر انڈورس کو ملالیں اب باہر والی سائیڈ سے پہلے کٹنگ کریں نیک کی بکرم کو ہاتھ کی میں سے بلکل سیٹ کر کے پکڑ لیں اب جو ہم نے دوسرا نیک ڈرا کیا تھا دو ایچ والا اس کے اوپر کٹنگ کریں گے پہلے باہر والی سائیڈ سے ہم کٹنگ کر لیں گے بعد میں جو بھی ہم نے ابھی بھی پتی بنائی ہے اس کو کٹ کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس بڑا نیک تیار ہے یہ والا اب ہم نے چھوٹا نیک کٹ کرنا ہے تو پہلے اس پتی کو ہم کٹ کریں گے بلکل کورنر سے ہم نے کٹ کرنا شروع کرنا ہے اور جو ہم نے لیڈ پینسر کے ساتھ مارکنگ راؤنڈ کی ہے اس کی حساب سے کٹ کریں گے اب یہ سینٹر پہ ہم نے چھوٹا نیک ڈرا کیا تھا اس کی کٹنگ کریں گے کیانچی کی نوک کی مدد سے میں نے کٹنگ کی ہے اب یہ دیکھیں میرے پاس یہ چھوٹا نیک ہے یہ سینٹر سے تھوڑا ساپ کو جڑا نظر آ رہا ہے بعد میں ہم اسے علیہ دا کر دیں گے یہ بڑا نیک ہے ہمارے پاس اور اوپر والا چھوٹا دونوں نیک کی کٹنگ ہو گئی ہے سب سے پہلے چھوٹے نیک کو ایک سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور بڑے نیک کو پیسٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایکسٹرا فیبرک لیا ہے اس کے اوپر نیک کو رکھ دوں گی تھوڑا سا مارجن میں زیادہ اس طرف لوں گی پول کرنے کے لیے اور سینٹر بنا کے اس کو پریس کر لوں گی پریس کرنے کے بعد میں یہاں پہ اے ہاف ہی سے تھوڑا سا زیادہ فیبرک رکھوں گی اور ایکسٹرا فیبرک کٹ کر دوں گی یہاں پہ اپنے زیادہ فیبرک نہیں لینا مس مائنر سا لینا ہے جس سے ہم فول کر لیں زیادہ نہیں لینا اب اس طرح سے میں نے جب اسے پریس کر لیا تو بعد میں میں نے نیک کو اس طرح سے دونوں سائیڈز آپس میں ملائیں برابر کر کے اور سینٹر سے اسے پریس کر لیا تاکہ بلکل ہمارے پاس سینٹر بن جائے اس طرح سے اب کورنر جہاں پہ دونوں ہمارے پاس دونوں طرح بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم کٹ لگا لیں گے وہ کرم ہماری کٹ نہیں ہونی چاہیے اس سے پیچھے ہی رہنا چاہیے اب جو ایکسٹرا فیبرک کھا ہے اسے ہم سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے اسے فول کر کے رف سٹیچ کر لیں نوک پہ آ کے پہلے ہم نے یہی فول کرنا ہے پھر دوسرے والے فیبرک کو اس کی طرف اوپر کی طرف فول کر کے نوک بنا لینی ہے تاکہ جب ہم کمیز پہ اسے سٹیچ کریں تو ہمیں کوئی پریشانی پیش نہ آئے اس کے بعد اس نیک کو اس طرح سے دوبارہ ڈبل فول کریں اور سینٹر میں ایک کٹ لگا لیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے اب اسی طرح میں نے کمیز کا سیدھی سائیڈ اندر کرتے ہوئے اسے سینٹر سے پریس کر لیا ہے تاکہ ہمارے پاس یہ بھی یہاں پہ لائن بن جائے اوپر پہ میں نے اس کے بھی کٹ لگا لیا ہے جس طرح نیک پہ لگایا تھا اب میں اسے کھول کے سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف کر کے بچھا لوں گی تو یہ پریس کی مجھ سے دیکھیں سینٹر بن گیا ہے بیک اور فرانٹ دونوں سائیڈ پہ سیدھی سائیڈ پہ میں نے نیک اس طرح سے رکھنا ہے نیچے سے بھی جو لائنز ہیں پریس کی مجھ سے بہنی میں لائیں اوپر سے ان دونوں کٹ کو ملائیں اور بالکل سینٹر میں ایک سلائی لگا لیں نیچے سے اپنے دھیان کے ساتھ وہ پریس وائل لائن کو مدی نظر رکھنا ہے اس کے بعد بکرم کے ساتھ سال سلائی لگائیں بکرم کے اوپر ہر بار کی طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں سلائی نہیں لگانی بلکہ کپڑے کے اوپر سلائی لگانی ہیں لیکن بکرم کے ساتھ ساتھ بلکل اس کے بعد تقریباً دو تین پوائنٹ کا مارجن چھوڑتے ہوئے ایکسٹرا فیبرک سینٹر سے کٹ کرنے سلائی ہماری کٹ نہیں ہونی چاہیے زیادہ مازین اپنے نہیں چھوڑنا بعد میں ہمیں نیک پلٹنے میں مشکل پیش آئے گی اب یہاں پہ راؤنڈ جوگوں پہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں سینٹر میں جو نوک ہے وہاں پہ اپنے سیدھا کٹ لگانا ہے سلائی ہماری کٹ نہیں ہونی چاہیے یہ آپ کو میں بار بار بتا رہی ہوں اب نیک کو اس طرح سے پلٹ کے بیک سائیڈ کی طرف پریس کر لیں پریس کرتے ہوئے اپنے سلوٹیں وغیرہ نکال لیں میں نے یہاں پہ پریس کر لیا ہے اگر آپ کو پریس کرتے ہوئے چھوٹی سلوٹیں نظر آئے تو تھوڑا سا نیچے والے کمیز کو کھینچ کے ہلکا ہلکا سا پریس کر لیں اب اگر آپ بیگنرز ہیں تو یہاں پہ راف سٹچ لگا کے ترپائی کر لیں اگر آپ بیگنرز نہیں ہیں تو پھر ویسے ہی ترپائی کر لیں میں نے یہاں پہ اسے پریس کر کے بعد میں اس کے اوپر ترپائی کر لی ہے بیگ سائیڈ پہ جن لوگوں کو ترپائی نہیں کرنی آتی میں اپنے چینل پہ پہلے ہی ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں کس طرح کیسے ڈیٹیل میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے ترپائی کی جاتی ہے اگر آپ کو نہیں آتی ترپائی کرنی تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایکسٹرا فیبرک لیں جن لوگ کے پاس ایکسٹرا فیبرک کام ہو وہ نیک کے ساتھ جو نکلا ہے سینٹر سے اسے ہی لے لیں اب میں نے دونوں نیک کو الگ کر لیا سینٹر سے تھوڑا سا جڑا ہوا تھا یہ دیکھیں اب میں نے اسے ایکسٹرا فیبرک پہ پیسٹ کر لیا ہے یہ فیبرک میں نے ڈبل فور کر کے پھر نیک پیسٹ کیا تھا کیونکہ مجھے ایکسٹرا فیبرک چاہیے جن کے پاس زیادہ فیبرک نہیں ہے وہ رہدہ سے لے کے بھی ساتھ جوائنٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس طرف سے تقریباً آپ ہی سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہی مارجن لیا ہے اوپر والی سائٹ سے آپ نے نہیں لینا جیسے کہ دوسرے نیک میں نہیں لیتے اور دونوں سائٹ سے آپ نے زیادہ فیبرک لینا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگا لیں گے جس طرح دوسرا نیک کیار کیا ہے اکھلی والی سائٹ سے دونوں طرف سے ایکسٹرا فیبرک کو برابر رکھنا ہے اور وہ کرم کے ساتھ ساتھ سلائی لگانی ہے پہلے کی طرح میں آپ کو پھر بتا دوں سلائی بکرم کے اوپر نہیں لگانی بلکہ بکرم کے ساتھ ساتھ فیبرک پہ لگانی ہے پھر اسے سلائی کو پکا کر لیں نو کا آپ نے بلکل پرفیکٹ بنانی ہے اس طرح سے اور یہاں سے بھی سلائی کو پکا کر لیں اسی طرح دوسرے نیک کو بھی تیار کر لیں اب وہ اوپر سے اگر آپ کو ایکسٹرا فیبرک نظر آ رہا ہے تو اسے کٹ کر دیں اور جو سلائی ابھی ہم نے لگائی ہے اس سے ایک دو پوائن چھوڑ کے کٹ ایکسٹرا فیبرک کٹ کر دیں اسی طرح سے اس وائلی سائیڈ پہ بھی کر دیں راؤنڈ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں کورنر جہاں پہ ہمارے پاس ہے نوک وہاں پہ ترچھا کٹ لگانا ہے تاکہ پلٹنے میں ہمیں آسانی ہو اسی طرح دوسرے نیک پہ بھی کر لیں اب اسے پلٹ لیں نوک کو کینچی کی نوک کی مدد سے اچھی طرح سے نکال کے پریس کر لیں کینچی کی مدد سے بلکل ٹھیک تھی کیسے نکال آئے گی نوک ہمارے پاس اب آپ اسے پریس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں اور اسے ہم نے کنارے کنارے پہ ایک بریک سلائی لگانی ہے یہاں پہ تو یہ سلائی لگاتے ہوئے آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اسے فولڈ کیا تو یہ آپ نے بلکل پرفیکٹ سلائی نکال لیں ایسے نہیں کہ تھوڑی تھوڑی پائپنگ کی طرح نکال آئی میں آپ کو دکھا رہی ہوں بلکل پرفیکٹ سلائی آپ کی ایک طرف ہو بلکل کنارے کنارے کی ہم نے سلائی لگانی ہے بلکل صفائی کے ساتھ آپ نے یہ سلائی لگانی ہے یہی ہمارے نیک کی بیسک چیزیں ہیں دونوں طرف میں نے اسی طرح سے بریک بریک سلائی کنارے کی لگا لی ہے اب آپ یہ کھلی سائی دیکھ رہے ہوں گے جس طرح آپ کو بکرم بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ کو بکرم نظر نہیں یا آپ کے فیبرک پہ نہ نظر آئے تو آپ چاک یا کچھی پینسل وغیرہ کے مرسے یہاں پہ اپنی جو بھی سلائی بکرم ہے اسے شو کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک رب سٹیچ لگا لیوں گی یہاں پہ فیبرک پکڑا سا جائے گا یہ میں بکرم سے تھوڑی ہٹا کر سلائی لگا رہی ہوں میں نے دونوں طرف سلائی لگا لی ہے اب نیک لیں جو ہم نے بڑا نیک تیار کیا ہے اس کے نیچے اسے رکھ کے ہم نے سٹیچ کرنا ہے اب نیک کو اس طرح سے ہم نے سٹیچ کرنا ہے کہ اوپر والا جو نیک بڑا تیار کیا ہے اس کے اوپر سلائی کنارے پہ آنی چاہیے جبکہ نیچے فیبرک پہ دوسرے نیک کا چھوٹے نیک کا بکرم نیچے نہیں آنی چاہیے بلکہ ساتھ ساتھ آنی چاہیے اگر آپ کو نیک سٹیچ کرتے ہوئے ایسا لگے کہ آپ کا نیک اوپر نیچے ہو رہا ہے یعنی کہ جو ابھی یہ نیک چھوٹا رکھا ہے وہ نیچے ہے اور بڑا نیک ہے وہ اوپر ہے تو آپ نے نیک کو نیچے سے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے نیک کی جو بکرم بڑے نیک کی بکرم ہے وہ اوپر ہے تو آپ کا چھوٹا نیک نیچے ہے تو ایسا پھر وہ خراب ہو سکتا ہے آپ نے دونوں کو برابر کر کے دیکھ لینا ہے جس طرح سے میں آپ کو ابھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بڑے نیک کو آپ پیچھے کی طرف کریں گے تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا نیچے ہے یہ والی سائیڈ سے اب اس کے برابر ہی آپ نے دوسرے نیک کو رکھنا کیونکہ ہم نے جب کٹ کیے تو یہ دونوں برابر تھے اس طرح سے اب دیکھیں بکرم نیچے نہیں آرہی بلکل نیک کے ساتھ ساتھ آرہی ہے سلائی ہم نے بکرم پہ لگانی ہے لیکن بڑے نیک کی جو بکرم ہے اس کے اوپر کنارے کنارے سلائی لگانی ہے بلکل برابر کر کے آپ نے یہ والی سلائی لگانی ہے ایسا نہیں کہ کہیں سے بکرم کے اوپر آ جائے اور کہیں سے کپڑے پہ ساری نیچے والے کپڑے پہ ہونی چاہیے اب جو ہمارے پر چھوٹی چھوٹی نوک پنی تھی اس کے اوپر بھی سلائی لگانے کنارے کی دوسری سائیڈ والے نیک کو بھی رکھیں اس کے برابر پنز لگا لیں اگر آپ سے نہیں یہ ہو رہا تو یہاں پہ میں نے دونوں طرف نیک کو سٹیچ کر لیا یہ دیکھیں اس کا سینٹر اس طرح سے آیا ہے سینٹر میں آپ پلز لگا سکتے ہیں موٹی لگا سکتے ہیں بٹن لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی سوائی سے نیک تیار ہو گیا ہے یہاں پہ میں بڑے والا موٹی یہاں پہ سینٹر میں سٹیچ کر لوں گی پہلے نیک کو سٹیچ کروں گی بعد میں موٹی سٹیچ کر لوں گی تو یہ ہمارے پاس نیک کی فائنل لک ہے تو بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ نیک ہمارے پاس تیار ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ میری ہر نیا نیواری ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے کمر سیکشن میں اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا اگر آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ